نبی بھئی جاتے ہیں بنیادی طور پر آپ نے جو question کیا تھا نا کہ وہی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ ہمیں عذاب کیسے دے گا ہم پوچھتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ نے کہاں سے پتا چلا ہے یہی کہیں گے جی حدیث سے پتا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا اور خدا کے بندوں جس نبی نے ہمیں اللہ کی رحمت کے بارے میں بتایا ہے اسی نبی کی متواتر حدیثیں ہیں کہ اللہ عذاب دے گا حیرت کی بات ہے مٹھا مٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تو تو یہ تو اچھی بات نہیں تو جس نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ پاک رحم کرتا ہے کرم کرتا ہے فضل کرتا ہے اسی نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اور سید عائشہ صدیقہ حضرت سیدن عبداللہ بن عمر حضرت سید عناع عمر حضرت مولا علی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سید نابو رہ رہا تقریبا پچاس سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی روایت ہے کہ اللہ کا نبی ساری حیات طیبہ حالانکہ وہ مبرہ منزع ہیں ان عذابوں سے لیکن امت کی تربیت کے لیے امت کو اس سے ڈرانے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے بچنے کی دعا فرماتے ہیں اور کہتے تھے یا اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرما تو جو آپ کا مفتی صاحب فرما رہے نا کہ ستر ماہوں کا پیار کرنا یہ انسان کا پیار کرنا نہیں ہے ماں اپنے گھر میں ایک بچے سے کم بھی اور زیادہ بھی پیار کرتی ہے ایک کو زیادہ بھی دیتی ہے جو کمزور ہوتا ہے جو بچہ ہوتا اس کو زیادہ دودھ پلاتی ہے بعض دفعہ بچیوں کو کم پلاتی ہے یہ سب ماہوں کا ایک تصور جو ہے وہ نہیں ہے یہ جو بات بھی ہے بنیادی طور پر وہ نبی علیہ السلام نے ایک تشویح دی ہے مثال دی ہے اور مثال ہمیشہ جو ہے وہ من کل الوجود نہیں ہوتی اور ماں بھی کئی دفعہ تنگ آکے اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ مارنے پر اس کو اپنے سے دور کرنے پر تیار ہو جاتی ہے خود حدیث میں موجود ہے کہ جو ہے نا وہ شخص ان کا کی روح نہیں قبض ہو رہی نبی علیہ السلام نے کہا آگ لگا دو اگرچہ اس روایت پر کلام ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لے گئے اور پھر اس ماں نے معاف کیا تو اس کی روح نکلی تو میرا گزارش کرنے کا صرف مطلب اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نظام میں ہم دخل نہیں دے سکتے ہم اس دنیا پر آئے ہماری زندگی ہے کتنی پچاس سال ستر سال سو سال یہ ہم اس زمین پر موجود میمان ہیں اور کائنات کب سے چل رہی ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر یہ باتیں گفتگو کریں گے بھی تو ہمیں کیا ملے گا ہم نے مر تو جا نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی دیکھئے تمام مذائب میں یہ تصور پایا جاتا ہے ہندو کہتے ہیں دوبارہ پیدا ہوگا اسی طریقے سے جتنے بھی مذائب ہیں وہ تمام کے تمام کا یہ تصور کہیں نہ کہیں موجود ہے اور یہ بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں آپ جو ہے نا وہ ہندووں سے لے کر زرتش تک آ جائیں اور زرتشتیوں سے لے کر آپ بطمت تک آ جائیں بطمت سے لے کر آپ یہودیوں عیسائیوں اور پھر مسلمانوں تک جتنے مذائب ہیں ان کے آپ آ جائیں کہیں نہ کہیں یہ تصور آپ کو ملے گا اور ہمارے مسلمانوں کا بڑا نکھرا ہوا ساتھ صاف ستھرا تصور ہے تو اس تصور کو پیشے نظر رکھیں اور دوسری طرف دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے بعض چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہمیں وہاں پر اللہ کے حکم کے سامنے سر نگون ہے قرآن کہتا وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو وہ زندہ ہیں آپ فیصل قریشی صاحب اٹھ کے کوئی آدمی یہ کہہ دے گردن کٹ گئی وہ تو مرا پڑا ہے تم اس کو زندہ کہتے ہو کیوں زندہ کہتے ہو یہ زندگی کا تصور ہمیں رب نے بتایا ہے تو جو رب ہمیں بنا رہا ہے تو کوئی آدمی یہ چاہے نا جو آدمی یہ کہتے ہیں ان سے ذرا یہ سوال کیجئے گا کہ آپ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہو آج آپ کی یہ شکل صورت ہے یہ چال ڈال ہے کل آپ جانور بن جائیں پرسوں آپ واپس یہ بن جائیں خود کچھ نہیں کر سکتے تو جس رب نے ہمیں یہ انسان بنایا وہی رب کہہ رہا ہے تمہیں قبر میں جانا ہے وہی رب ہمیں اس کے بعد اس اس موت کے بعد زندگی کی بات کر رہا ہے زندگی کے بعد پھر حشر کی بات کر رہا ہے اور یہ سارا نظام اور یہ نظام ہو کر رہے گا جہاں اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میں اپنی زبان میں ذرا سمجھا دوں کہ جو دوں پہنے نو چھتر پھر سمجھا نہیں دانوں بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں